موسیقی موسیقی مزدور میں اور راجہ میں پتہ ہی کیا فرق ہے مزدور سے زیادہ مہینے تراجہ کرتے ہیں موڈی جی تو کہتے ہیں میں صرف پانچ گھنٹے سوتا ہوں چلو ہم چھے مان لیں ساتھ آگ سے زیادہ میں نہیں مانوں گا وہ کہتے ہیں ہم پانچ گھنٹے سوتے ہیں انیس گھنٹہ تو مزدور سے زیادہ کام ہوا کی نہیں ہوا لیکن دماغ کا کام ہے وہ بھی زندہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سکھا کا اددیش ہے دماغ کو زندہ کرنا سکھا کا اددیش نوکر بننا نہیں ہے سر اور زندہ دماغ کہیں بھی ہوگا کلام ہوگا بابا رامدیو ہوگا موڈی ہوگا اس ایک ارب تیس کروڑ کے دیش میں ایک سمان پریوار کا ویکتی باہو بلیوں کا دیش ہے نورت سے لے کر ساؤت اور گجرات سے لے کر نورتیسٹ اور باہو بلی ایک سمائے آنے پر جتنے کانگریس کا ٹاپ لیڈر تھے سب بی جے پی میں آگئے کسی نے کچھ کہا ہی نہیں کسی نے کچھ کہا ہی نہیں کل اگر بی جے پی کا ستارہ گرا یہ سب واپس کانگریس میں آ جائیں گا اور پھر سیٹمنٹ دیں گے کہ ہماری آنکھیں پہچان نہیں پائیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا گئی اور روئیں گے سب پھر جیتیں گے پھر سندسد میں آئیں گے راجنیدہ تو اس میں ماہر ہوتے ہیں بہت ماہر ہوتے ہیں stand بدلنے میں ہمارے یو پی کے ایک پرمک نیتا نے کہا ایک زمانے میں کہ banda BBS कی vaccine نہیں لگوائیں گے پھر دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھارت سرکار کی vaccine لگوائیں گے سر وہ بھی بھارت سرکار کی vaccine ہے سر Proджation سر بی جے پی کی vaccine بھارت سرکار کی بی 징 دو vaccine آ رہی ہے مارکٹ میں یہ سارے نیتاؤں وہ کوئی ایک آدمی کا نہیں ہے سب کا ہے سب پر ایک آدمی ہے جو اپنے سٹینڈ پر ہے ویچارک مدبید پردان منطری موڈی جی سے کتنا بھی ہو لیکن ان کی کچھ ادائیں بڑی زبردست ہیں ایک مسلمانوں کے کارکرم میں گئے اور مسلمانوں نے انہیں توپی پہنانے کی پریاست کیا کی سر سممان کے روپ میں بولے سممان توپی مت پہنان میں پوری دنیا کو پہنا رہا ہوں تم ہم کو پہنا ہوگئے یہ ادا ہے سر یہ ادا ہے سر یہ سب کی باس کی بات نہیں ہے سر 20% ووٹ کو سیدھے سیدھے لاکھ مار دینا کبھی کبھی آپ کے ویروضی کی بھی کچھ ادائیں آپ کو اچھی لگتی ہیں ویچارک مدبھید ایک الگ بات ہے سر ویچارک مدبھید ایک الگ بات ہے ہیموتی نندن بھوگوڑا جی کہتے تھے کہ اندرکاندھی سے میرے کتنے بھی مہچارک مدبھید ہوں لیکن اس لیڈی کی ساحس پر مجھے کبھی کوئی شنکہ نہیں ہوتی ہیموتی نندن بھوگوڑا گھوڑ ویروضی اندرکاندھی کے کبھی کانگریسی تھے کسی جمانے میں لیکن وہ کہتے تھے اس بات کو پبلکلی کہ میرے مدبھید ہیں لیکن مجھے اس مہلا کی ساحس پر کبھی کوئی شنکہ نہیں ہوتی آپریشن ایسٹن پاکستان ہمت چاہیے سر دم چاہیے ڈیسیزن لینے میں جب بھی بڑے بڑے گیم کھیلے آتے ہیں اتنا نہیں سوچا جاتا کیونکہ یہ دنیا تو صرف سفلتہ کی پجاری ہے یہاں تم جیتے نہیں کہ لوگ آگے لیڈ گئے تمہارے پہروں پہ انہائیٹیڈ سٹیٹس آف امریکہ ہمیں گے ویزا ٹو مہدی اچھا بھئیہ کیوں آہ مہدی ہے اس رسپورسبل فر جینوسائیڈ اچھا ہم مہدی کو ویزا نہیں دیں گے بہت اچھا سر جیسے وہ آدمی پردھان منتری بنا آرے امریکہ مہدی مہدی ہاوٹی مہدی جیسے مہدی ہے آج تو اکھلیش یادو رہل گاندی یہ سب راجہ کے بیٹے ہیں تو چونکہ یہ راجہ کے بیٹے ہیں تو they think that they are born to be the prime minister of india یہ تو راجہ کے بیٹے ہیں وہ تیکھ ایک عام آدمی کا بیٹا ہے اور بھارت کا prime minister ہے second round کچھ بھی کر رہا ہو غلط کر رہا ہو آگ لگا رہا ہو لیکن ہے ان کو بڑا درد ہو رہا ہے جب بھی تم بہت نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہو تو جو آپ کے بگل بگل راجہ مہاراجہ ہوتے ہیں ان کو بڑا درد ہوتا ہے کہہ نہیں باتے اس بات کو وہ لیکن ان کو درد بہت ہوتا ہے اس لئے جو ہم امیروں کے سانے جب بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ مجھے آئی ایس بننا ہے پی ایم بننا ہے تو تمہیں ڈر آتے ہیں اے نہیں بیٹا پہلے چھوٹی موٹی ناؤگری دیکھ لو نہیں تو جندگی برباد ہو جائے گی وہ تمہیں اسی لئے ڈی مورلائز کر دیتے ہیں 98% کہ اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے بیٹا بینک وینک میں ٹرائی کھل لو پہلے زیادہ نہیں اڑتے اور اگر دس لوگ تمہیں لگتار یہ بات کہتے چلے ہیں بھئی اگر تمہیں کوئی آدمی ملے گا ہے اے تمہارا چہرہ پیلے لگ رہا ہے بیمار ہو اہاں نہیں ہوئی بیمار ہی نہیں پھر دوسرے دن پھر تمہیں آگے بڑے پھر دوسرے آدمی نے کہتے ہیں پھر تمہیں آگے گا ہے تو جب دسوہ آدمی کہے گا تو تمہیں بیلی ہو جائے گا کہ میں بیمار ہوں اس لئے صرف اپنی باتوں پہ بھروپسہ کیا کروں اس لئے مجھ سے تو بہت لوگ کہتے رہنے گھر میں باہر اندر یہ وہ چلاتے رہتے ہیں کچھ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا کوئی لوگوں کو تو گالی دے کے بھگا دیا گئیوں کو پیٹ دیا کسی کا سامان چوری کر لیے کسی کے بچے کو مار دیے دو تین ہاتھ رات میں پکڑ گے اور روتا روتا چلایا ہے وہ پیپل کے نیچے رہتا اوپر میرے خلاب جو بولے گا اس کو میں پریسان کروں گا یہ بات ویڈیو میں جانی چاہیے وہ میں کیسے بھی کروں گا وہ تو میں کروں گا مجھے ہاتا ہے مجھے کہ میں سب کے لیے کام کرنا چاہیے بھول جاؤ یہ سب صرف اپنے لیے کام کرو پہلے جب پاور آ جائے تب کچھ بھی کرو تم کل آئیس کی انٹریو میں جاؤ گے اور وہ انٹریو بورڈ پوچھیں کیوں آئیس بننا چاہتے ہو سر میں سماج کی سیوہ کرنے چاہتے ہو دو تین ہاتھ مار کے بھگا دیں گے سب سب بال پکڑے ہیں مارنے چٹا سماج کی سیوہ کریں اپنی گھریں نہیں پا رہے سماج کی سیوہ کریں آنسر بہت ریالیسٹک ہونے چاہیے پرگماتک ریالیسٹک نہیں تمہاری اچھی باتوں سے بہت کمجور دیماغ کے لوگ امپریس ہوتے ہیں جو شاہی لوگ ہیں وہ تمہاری کام کی باتوں سے امپریس ہوتے ہیں جیسے تو موڈی جی کے ساتھ بیٹھے اور تم نے کہا کہ سر جھوٹ نہیں بولنا چاہیے بھگا دیں گے تم کو اٹھا کے بھگا دیں گے تم کو اٹھا کے بھگا دیں گے اس کو پوڑے ری ٹھاپا میں کام کرتا ہے بھگا اس کو یہاں سے اٹھا کے اور تم نے جا کے ان کو کوئی فارمولا بتا دیا کہ سر اگلی بار چار سو سیٹ آئی گی یہ فارمولا لگا دی تو اس نے بنا اس کو میرا آفیسر سپیشل ڈیوٹی جب موڈی جی کے دوستوں کے بچوں کی شادی ہو گئے ان کے بچے ہو گئے تب وہ پردھن منتری بنیں ان کی بنا نے ان سے کہا ہوگا بابلک سادھی ہو گئے تم جو ہے رسس آفیس گھومتے رہتے ہو کہا ہوگا جیسے ہمارے اوپر شوشل پریشر بنتا ہے کہ سب دوستوں کی تمہاری شادی ہو رہی بتاؤ پیشنس ہنی گائز تو جیسے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہتے ہیں تو کافی اچھی باتیں کر رہتے ہیں بھائی کوچہ سال ان کی پہلے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہے تو کافی اچھے سے نا وہ لیکچر دیتے ہیں اور بہت امپریس ہوتے ہیں ہم بھی بھائی ان کی باتوں سے کہ ایک ٹیچر کا سمجھانے ہی ایک سب سے اچھی ادا ہے اور وہ ان کے سمجھانے کا طریقہ اور باتیں کرنے کا طریقہ بھائی بہت ہی پیارا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے نا وہ بھائی اپنے سٹوڈنٹ کو ایک لیکچر دیتے ہیں اور بلکل وہ رائٹ باتیں کر رہے تھے اگر سمجھا جائے تو جو ابھی حال چاہتے ہیں ان کی باتیں بلکل بھائی ٹھیک ہیں اور انہوں نے جو پرائیم نیسٹر مہدی جی کے لیے لفظ یوز کیے وہ بھائی بہت اچھے ہیں کہ وہ بہت انہوں نے ایفٹ کی اپنے دیش کے لیے کہ انہوں نے اس گھنٹے بھی اس گھنٹے کام کرنا اور پھر بھائی تھوڑا سا آرام کرنا تب ہی تو بھائی یہ چیزیں جو اب ہمارے سامنے ہیں لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ بھی اچھا ہے ایک تو ہوتا ہے نا لیکچر آپ ٹیچر دیتا رہتا لیکچر تو اس سے کچھ بور بھی ہو جاتے ہیں لیکن جو کسی کی مسالیں دینا نا بیچ میں ادھر صاحب واقعہ سنا دیا ادھر کا اس سے پھر سٹیڈی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور لیکچر بھی اور لوگ انٹرسٹ بھی زیادہ لیتے ہیں تو باتیں بہت اچھی کو انہوں نے کیا لیکن بھوٹی سار کی بھی اچھی بھی انہوں نے ٹھوپک تو بھوٹی صاحب بھی تھا تو ٹھیک ہے اچھا ہے انہوں نے بھی بہت ایفٹ کیا انڈیا کے لیے جتنی بولنے تو ایسے لیڈر ہے کسی کسی کو ملتے ہیں آپ کو تو ملا ہوا ہے لیکن ہمیں ایک ملا ہے وہ بھی چلا گیا ہے امید ہے واپس آ جائے گا کیونکہ ہمیں بھی ایک روشن مستقبل اس میں ہی دکھ رہا تھا اب بس وہ بھی ختم ہو چکا ہے لیکن امید پر دنیا کہیں میں سب کو امید ہے کہ الیکشن ہوگا پھر واپس آئے گا لیکن ہمیں انیم پوسیبل کہ وہ واپس آئے گا اور پرائم منسٹر اگین بنے گا حوصلہ رکھیں بھئی جو بہتر ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو منظورِ خدا ہوتا ہے وہی بات ہوئی نا کہ جو قسمت میں جیسے لکھا ہے ویسے ہی ہونا ہے ویسے اقمران یہ چیز ہے نا کہ جیسے ہماری عوام ہوگی ویسے ہمارے اقمران ہوگے پھر آپ کو کیا یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں پھونک نہیں بھئی تو اس سے اچھا ہے کہ جو آپ کا وقت چاہتا ہے اس کا سامنا کریں سکون سے چھپ کر کے یہ نا زید بچوں والی لگائیں کہ بھئی یہ ہی ہے وہ ہے بس زید چھوڑیں نہیں وقت کا تو سامنا ہم کر رہے ہیں ڈاٹ کر کھڑے ہوئے ہیں اتنی کمزور قوم بھی نہیں ہے لیکن حالات مار جاتے ہیں جب اپنے مارتے ہیں نا پھر آدمی اٹھنے کے قابل بھی نہیں رہتا تو اس کو اپنوں نے مارا ہے اپنوں نے مارا ہے ہماری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا کیا بات ہے بھئی پانے بھی نہیں تھا بھئی یہ چیز ہے اتنے بھی نہ بھئی بس اتنے سیڑ نہ ہو بھئی شباش ریت صاحب ہمارا مستق بھی روشن کریں گے ران کھا نے پھر سے وہ ہی کام سٹارٹ کر دیا جلسے جلوس وغیرہ میں تو اس کو پہلے دن سے بولتا تھا کہ چھپ کر کر بہر جو الیکشن کا انتظار کریں نہیں اب نکلنے دو اپنے دل کی عوض نکالنے دو بھئی اس کے دل میں اتنی عوض ہے نکالنی اس میں کس پر ہے نہیں ہے ہے کہ انہی بھئی یہ تو کیا بات ہوئی نا کہ اب سکون سے ان کو بھئی سائیڈ سے کر دیا گیا تو پھر اس لئے وہ بولیں گے کیوں مجھے کیوں نکالا یہ تو نوازشری بھولتا تھا نوازشری بھولتا تھا ایک دو چیزیں سٹارڈ کی ہیں اب جیسے اس نے آتے ہی آفیس ٹائم چینج کر دی ہیں آٹھ بجے کر دی ہیں ساتھ اس نے سیچر دی ایک چھٹی ہوتی تھی ہف سے کہ وہ بھی باند کر دی ہے تو لوگ تو واہ واہ کر رہے ہیں لیکن تھوڑا عجیب لگ رہا ہے کہ دنیا تو شار ٹائم کی طرف نکل رہی ہے اور ہم تھوڑا جس میں ایک نائی طریقہ کار شیر وہ ان کے لئے نہیں بہتر ہے بھئی ٹھیک ہے اپنا کام کریں ڈیوٹی آتے تھے بھئی دس بارہ بجے یہ کیا ڈیوٹی ہوئی اپنا آٹھ بجے جائیں نو بجے جائیں اب ایک مریض پڑھا اور وہ بھے گھر بیٹھے ہوئے یہ کیا ہوئی سٹیپ تو اس نے ٹھیک لیا تنکھائیں بھی بڑھائی تھی بڑھانی اس نے چینی تھی بڑھا تنکھائیں تھی تنکھائیں بھی بڑھائی اس نے پھر واپس ہی لے لیا بھئی سب کچھ کرے گا اب وہ آئیں اب دو دن میں اچھی بات ہے ایسے ان کو کوئی آرڈ برکنگ کے بھی ہونے چاہیئے اب یہ ہفتے میں دو دن چھوٹی ہو تو کوئی نہیں کام کرنے والے ہوتے ٹھیک ہے یہ تو اس نے اچھی کیا ہے ایک چھوٹی سنڈے کی ہوتی ہے بلکل بھئی یہ انہوں نے کچھا سٹیپلی ہے جو جو بڑھا رہے ہیں جس طرح بینکس کو کہہ رہا ہے ان کے اندر یہ ہے باک کی نہیں ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے بھئی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں پی ایم ہوتی تونوں نے واقعی افٹ کی جس طرح وہ ایک صوبے سے نکلے بہت سارے انڈین بھائی اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں بھئی آپ کا جو بھی پرائم نیسٹ رہتا ہے اس کو گراؤنڈ سنیریو کا نہیں پتا ہوتا اس کو نچلے معاملات کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ڈریکٹیو افات کے اوپر آکے بیٹھ جاتا ہے ہاں جس طرح مہدی جی جو انا وہ آئے ہیں انہوں نے پہلے جو انا وہ ایک صوبے کے اندر جو انا جس طرح انہوں نے گجرات کے اندر گجرات کے سی ایم کے انہوں نے وہاں کا سارا عصاب کتاب دیکھا لوگوں کو ڈیل کرنا دیکھا چھوٹے لیول کے اوپر دیکھا کہ جس طرح جو انا وہ ورکنگ کرتے ہیں بن سرابی آپ کے سامنے سی ایم یوکی صاحب ہیں انہوں نے ان کے پاس بھی ایک ریاست کی انہوں نے اس کے اوپر ورکنگ کی بہت زیادہ انہوں نے اس کے اوپر محنت کر کے دکھائی اور اس کا اوٹ پٹ جو انا ان کو اس سیلیکشن میں ملے گیا اب میں بھی اگر ان کو چانس ملے اگر آگے وفات میں مطلب پورے ملک کے لئے آئیں گے تو ان کو ڈیل کرنا جو انا وہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا تو اسی لحاظ سے لوگ ہمارے ادھر تھوڑا بہت شواز شریف جو ہمارے پرائم نیسٹر آپ بنے ان کے پاس لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس نے جو اینا وہ ایک صبح کے اندر جو انا وہ لگا تار دس سال میند کی ہوئی ہے وہ سارے سینریو کو یہ جانتا ہے تو اس لحاظ سے امید ہے کہ یہ وفات میں بھی ایک بہتر پرفارم کرے گا تو یہ تو آپ وقت ہی بتائے گا لہٰذا جو انا یہی سینریو صحیح رہا تھا کہ بندہ پہلے تھوڑے لیبل پہ کام کرے اس کو سارے چیزوں کو پتا چلے پھر آگے آئے پھر جو انا وہ کام کے لئے بہتر فیصلے کر آج اس طرح اس نے ٹائمنگ کا کیا ہے چھپٹی ایک باندھ کر بھی ہے کہ کام 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 اور کام بس ایتھی آزم نے بھی بولا تھا ورک ورک اینڈ ورک اگر کام جاب ہونا ہیں تو دیکھو آگے وہ کیا کہاں تک پہنچتا کیا سینریو ہوتا ہماری تو امید ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لئے بہتر ہو ہمیں تو اپنے ملک سے ہمیں ان سے کیا غرض ہے بلکل بھائی جو بہتر ہو اپنے ملک کے لئے ہمیں تو اس چیز کے لئے تھی دیکھو آگے بلکل بھائی تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گئے اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمیرے میں اپنی رائے کی ضرور کیجئے گا اللہ حافظ